پاکستانی عوام اس حوالے سے بدقسمت ہیں کہ انہیں وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں جتنی نکمی اور نااہل حکومت ملی ہے اس سے بھی زیادہ تھکی ہوئی اور کمپرمائز پارلیمانی اپوزیشن ملی ہے جس کی قیادت میاں شہباز شریف اور یوسف رضا گیلانی جیسی فرینڈلی شخصیات کے ہاتھوں میں ہے چنانچہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ عوام نہ صرف حکومت وقت سے مایوس ہیں بلکہ اپوزیشن کی قیادت سے بھی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی اپوزیشن جماعتوں پر پہلی مرتبہ قانون سازی میں حکومتی سہولتکاری کا الزام آیت ہوا ہے سہولتکاری کا اس سلسلہ پرانا ہے جو سن 2019 میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے احدے میں توصیح سے شروع ہوا تھا جو کہ اب تک چاری ہے تب نہ صرف ووٹ کو عزت دینے کی دعوے دار مسلم لیگ نون نے بلکہ جمہوریت کے لیے قربانیہ دینے والی بیپس پارٹی نے بھی قانون سازی میں حکومت کی سہولتکاری کی تھی حالانکہ اس کا اصل مقصد فوجی سربراہ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی مسلسل ناکامی اور فرینڈلی اپوزیشن ہونے کے تاثر نے نکمی حکومت کی طرح تھکی ہوئی اپوزیشن کی ساتھ بھی بری طرح متاثر کی ہے اور عوام کپتان ان کمپنی کی طرح ہزبیکس کلاف سے بھی مایوس نظر آ رہے ہیں جس کا نقصان اسے آئندہ آم انتخابات میں بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے سیاسی میں وسیلین کہتے ہیں کہ حکومت میں اب تک جتنے بھی مسائل عمران خان کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کسی اپوزیشن پارٹی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو یوں لگتا ہے کہ حکومت کا مقابلہ صرف اپنے آپ سے ہے اور بد انتظامی سے لے کر بدترین نا اہلی اور اقربہ پروری تک حکومت خود اپنے بوجتلے دفن ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن دوسری جانب سیاسی مسلحتوں کے باعث مدھرک کردار ادا کرنے میں ناکام رہنے والی اپوزیشن جماعتوں کے مستقبل پر بھی سوال یا نشان لگ چکا ہے ناکدین کہتی ہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن کے فوائد تو حضب اختلاف کی جماعتوں کو بخوبی معلوم ہیں مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ اب ان سیاسی جماعتوں کی اوقات عوام بھی جان چکے ہیں جہاں حکومتی نا اہلی کا خیمعہ حضہ تو بھگت رہے ہیں لیکن اب اپوزیشن سے بھی مایوس ہو رہے ہیں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عمران خان کی جہاں یہ بدقسمتی رہی کہ وہ برسر اقتدار آتے ہی بے شمار مسائل میں فنس گئے وہی ان کی یہ خوش قسمتی بھی رہی کہ ان کو لولی لنگڑی اور تھکی ہوئی اپوزیشن ملی سینٹ اور قومی اسمبلی میں اکثریت کے حوالے سے ہمیشہ دو مختلف سیاسی جماعتیں ایک ہی وقت میں لیڈر آف ہاؤس کی کرسی سموالے رہی ہیں مگر یہ شاید واحد دور ہے جہاں عددی اکثریت یا اقلیت کسی کام کی نہیں ہے قومی اسمبلی میں تو حکومتی عراقین کی اکثریت ہے لیکن سینٹ میں اپوزیشن عراقین اکثریت میں ہونے کے باوجود ہمیشہ حکومت سے شکست کھا جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس پر فرینڈلی اپوزیشن ہونے کا الزام بھی لگتا ہے سہولت کاری کی انتہا یہ ہے کہ اپوزیشن والے ہر اہم قانون سازی کے موقع پر سینٹ میں اپنی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے غیر حاضر ہو کر حکومت کے نمبرز پورے کروا دیتے ہیں چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہو کوئی آرڈینس ہو آرمی چیف کی ایکسینشن ہو یا سٹیٹ بینک کی خود مختاری کا متنازع بل ہو کہیں بھی حکومت نے اب تک مات نہیں کھائی حکومت کے بلندوں بانگ دعوے اور نعرے سڑکوں اور جلسوں میں تو بہت مقبول ہیں مگر منظرنامہ حقیقت میں کچھ اور ہی نظر آتا ہے عوام کی ترجمانی کرنے والی پارلیمنٹ میں بزورے بازو یا بزورے پلیننگ برتری اب تک حکومت کی رہی ہے یہ واحد طور حکومت ہے جہاں عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے حکومت نے کم اور اپوزیشن جماعتوں نے زیادہ لگایا ہوا ہے سن 2008 میں بیوز پارٹی کی حکومت کے وقت جب نواز لیگ کی علیہت کی ہوئی تو تب سے لے کر آخر تک ایک اسطلاح اجاد کی گئی کہ نون لیگ اور بیوز پارٹی نے باریاں لگائی ہوئی ہیں اور فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہیں صرف شور مچاتی ہیں مگر حکومت کے خلاف نہیں ہے لیکن موجودہ عمرانی دور حکومت میں واضح ہو چکا ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن کیسی ہوتی ہے عوام کو پہلے سال سے عمران خان کے گھر جانے کی نویت سنانے والی دونوں جماعتیں ساڑھے تین سال بعد بھی ڈھٹائی سے یہی کہتی سنائی دیتی ہیں کہ حکومت بس جانے والی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اسمبلیوں میں حکومت کا مقابلہ کر پاتی ہیں اور نہ ہی عوام کی نظروں میں اپنی ساکھ بچا پائی ہیں سیاسی موسرین کا ماننا ہے کہ تحریک انصاف کے خوش قسمتی ہے ایک پیج پھٹ گیا ہے سر سے ہاتھ ہٹ گیا ہے حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے ڈیل ہو گئی ڈیل مل گئی زمانتیں مل گئی احتسابی بیانیت دفن ہو گیا کرپشن کی انتہا ہو گئی ڈالر اور پیٹرول کی قیمتیں حکومت کی ناکامی ہے ایکانومی تباہ ہو گئی ہے ملک لٹ گیا برباد ہو گیا اور صحافت کا گلگ ہونڈ دیا گیا لیکن کڑوا سچ تو یہ ہے کہ اس سب کے باوجود حکومت قائم و دائم ہے سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسے ٹھنڈے ماحول میں اپوزیشن کے جانب سے فروری اور مارچ کے مہینوں میں حکومت مخالف لانگ مارچ کرنے سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں اور اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلے لانگ مارچ کا ہوا تھا اپوزیشن کی نااہلی اور ناکامی سے مایوس مبسرین کا ماننا ہے کہ ماضی میں سیاستدان ہمیشہ ڈیل اور ڈیل کے نتیجے میں ہی اقتدار کی سیڈی تک پہنچے ایسے میں سیول سپریمیسی کے نعرے مارتے انقلابیوں کی باتی اور بیانات صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور کے مصداق ہیں جن کا مقصد عوام کو بےکوف بنانے کے سوا اور کچھ نہیں کیونکہ پاکستانی اشرافیہ کے مفادات کل بھی ایک تھے اور آج بھی مشترک ہیں کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا